کہ کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرے ملک کو نقصان پجھائے ساتھ وہ نون لیگ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشتی نے قداب لکھی دی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائی منسٹر بنے تھے کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیئی تھی کتنی دفعہ انہوں نے کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا بات کی تھی تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھلانے کے لیے دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اپروچ ہے کہ اپنے ملک کہ یہ جو ہر تھوڑے سالوں کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پھر سے آپ کو بتاتا ہوں مغرب کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں میری بڑی زندگی گزریہ ہوا میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں کوشش کرنی چاہیے جو ہم نے کیا ہے اور میں ابھی بتاتا ہوں نے کیا کیا کوشش کیا ہے اور جب میں یہ ذر پہلے بتا دوں سب سے پہلے جون دوزار انیس میں چودویں جو سمٹ تھی ہوئے ایسی کی وہ پہلی دفعہ جا کے میں نے اسلامفوبیا کی بھی بات کی اور میں نے یہ بات کیا کہ جو مغرب کے اندر ہمارے پیارے نبی کی بے حرومتی کی جاتی ہے کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو دوسرا میں نے پھر جب سپٹیم جنرل اسیملی میں کیا ادھر میں نے یہ اٹھایا دونوں چیزیں اسلامفوبیا کی بھی بات کی اسلامفوبیا کا مطلب ہے اسلام کے خلاف نفرت اور اس نفرت کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احشان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ ایک چیز اکٹھے کرتے ہیں تو ادھر میں نے بات کی یونائٹڈ نیشنز میں پھر اگلے سال جو دوہزار بیس میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی ہوئی پھر میں نے اسلامفوبیا کی بات کی اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح سوہ عرب لوگوں کو تکلیف پچھائی جاتی ہے پھر یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس باڈیز کے اندر اور کمیشن میں میری گورنمنٹ نے مسلسل اسلامفوبیا کی بات کی پھر میں نے فیس بک کا جو سی او ہے مارک زکر برگ میں نے اس کو خط لکھا کہ کیسے فیس بک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسلامفوبیا کے لیے اور پھر جب یہ فرانس میں ہوا اور جس کے اوپر یہ ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ فرانس کے امبیسٹر کو واپس بھیجیں میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوئنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری سٹریٹیجی کیا ہے سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں ہم ملک کے مغرب کے فورمز میں یورپین یونین میں یونائٹڈ لیشنز میں ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ ازادیہ رائے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گسراخی کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہے مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں ان کا پیار جس طرح ہمارا ہے ہمارے نبی سے ہے ان کو اس طرح کا نہ ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں اور وہاں بلکہ وہ دین کو اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں اس لئے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا اور سمجھائیں گے جب آپ ملک کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں تب اس کا اثر ہوگا دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاست تھا جدر یہودیوں کی قتلے عام ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی کسی میڈیا پہ آج کہیں بھی آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاست کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا چار یورپین ملک ایسے ہیں جدر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاست کے خلاف کوئی منفی بات کریں تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ صرف اور یہ ہم ہم تب کریں گے جب ہم ملکے کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ازادی رائے کے خلاف ہے اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی اس کے پہلا تو یہ چیز ہے اور دوسرا میرا جو میں جو ہے کہ جب ایک پچاس مسلمان ملک ملکے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے ملکے ان کا ٹریڈ بوئیکاٹ کریں گے ان کی ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا اثر ہوگا اس طرح ہم اپنے اپنا جو ہم مقصد ہے اس پر پہنچ سکتے ہیں میں نے آپ کو دو مقصد بتایا ایک یہ ٹیل پی کا مقصد ہے ہم ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں ہم اپنے ملکوں مقصد پچاتے رہیں گے کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو جو میں کیمپین کر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ دن دور نہیں ہیں میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں میں ہی اسے کیمپین کو لیڈ کروں گا لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سنسٹیو ہیں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو ہم تو سوار مسلمان ہیں ہمارے بھی دل ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جیسی جیسی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی یہ ہم ہم اپنا مقصد پر پہنچ جائیں گے آخر میں میں اپنے علماء ان کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے ہماری مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہے ہیں اس سے تکلیف پہنچ دیا ہے ہماری پولیس سے جو ہوا ہے آٹھ سو پولیس انجر ہوئی ہے کئی ہسپتالوں میں پڑے ہوا ہیں تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کوت پڑی ہیں یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے قوم کو کیا فائدہ ہوا اس سے قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جوہاں برزی ہم اپنا ملک کا نقصان کریں جرم کئی اور ہو ہم اپنے اوپر خود کو شاملہ کرتے ہیں یہ کونسی اکیل اور سمجھ ہے تو میں آپ سب کو کہوں گا اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے اکٹھے ہونے کا ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں ہماری معیشت اٹھ رہی ہے لوگوں کو روزکار مل رہا ہے ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے ہمارا ملک کا ڈیریکشن ٹھیک ہے تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پوچانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پوچائیں گے ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم یہ دو سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ایک ویو آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سب کو ملک کے ایس او پیس پر چلنا چاہئے اللہ سے دعا کرنی چاہئے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ یہ ہم دو سال کے بعد ایک قوم ہماری معیشت اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو نقصان نہ پوچائیں پاکستان پائند آباد موسیقی